بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویوئرز آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے حبث و امان میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں آسانیوں میں بدلیں اسی کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں فرنڈز اس سے پہلے ایک ریکویس پلیز پلیز چینل کو ضرور سپورٹ کریں سبسکرائب کرتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ یہ ایک کمپلین آ رہی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل آپ نے بند کر دیا چھوڑ دیا تو پلیز آپ سپورٹ ضرور کر دیا کریں یہ آپ کا صدقہ جاریہ پیار ہے اور ایک کے نیک کام میں آپ کا حصہ ہے تو سپورٹ کرنا مت بولیے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تو آج کی ویڈیو ہے بہت کام کی تو اسے تو ضرور ہی سنیے پورا اور شیئر کرنا مت بولیے گا تو سچارٹ کرتے ہیں فرنڈز میں نے ایک یہ مٹاپا کورس جو کہ میں نے یہ اکری دعا ہانے سے پرچیز کیا ہے میری ایک فرنڈ نے مجھ سے یہ مگوایا تھا تو میں نے یہ اس کے لئے یہ پرچیز کیا ہے تو بہت ہی زبردست یعنی لگا اس نے یہ پہلے بھی ویسے یوز کر لیا تھا لیکن وہی بات کہ ہم یوز کر کے نہ تو چھوڑ دیتے ہیں یعنی ایک اس نے یہ ڈبا جو ہے یوز کیا اور اسے کافی فرق محسوس ہوا لیکن وہی بات کہ ایک ہی ڈبا یوز کر کے اس نے چھوڑ دیا یعنی پتلے ہونے کا شو ختم ہو گیا تو اب پھر سے یعنی مٹاپا آ رہا ہے تو پھر سے اس نے یعنی یہ پرچیز کرنا ہے تو اب تو ہے میں نے اس سے حاصل تلقیل کیا ہے کہ اب ریگولر یہ کم از کم تین ڈبے یوز کرے اور ساتھ جو اس پر پرہیس منشن ہے وہ بھی ضرور کرے تو اب دیکھتے ہیں کتنی ڈائٹ چل دیا تو اسی کے ساتھ آگاس کرتے ہیں جس میں ذائب جربی اور وزن کو کنٹرول کرنے کے لئے یونانی دعا اب کری دعا ہانا اجزا سونف اجوائن برک صدا زیرا سیاہ پدینا دال جینی ریمن ہتائی لگ دانا فلفل سیاہ تیز پتہ کلمی شورہ حراق صفوف کی ہر ڈبی میں سے آدھا چمچ چائے والا گولی کی ہر ڈبی میں سے ایک ایک گولی دن میں تین بار کھانے سے ایک کینٹا یا ایک کینٹا پات ہمرا پانی استعمال کریں دوائی کی مقدان میں حسب طبیعت کمی بیشی کر سکتے ہیں فور ریمو فیٹ ریڈیوز ویٹ موٹاپا کور جنانی پورڈکٹ جس میں چربی کا برنا وزن کا برنا کولوں اور پیٹ کی چربی کا برنا نظام انہزام کی ہر موس پروگرم اور موٹاپا جس میں فاسد مادوں کا زیادہ ہونا موت مالج کے مشکریہ سے استعمال کریں دعا بچوں کی دور رکھیں خائدہ نہ ہونے کی صورت میں مالے سے رجوع کریں محصی تفصیلات کے لیے ڈپے کے امن مجود لٹریچر کا مطالعہ کریں قیمت چھے سو روپیہ دو فرنٹس چلتے ہیں ڈبے کو اپن کرتے ہیں تو بہت ہی اچھے سلیور کی یہ ہے کوئی ایسا یعنی دل حراب ہونے نہیں دو ڈبیوں میں پکیا نما ہے جو آپ نے ایک ایک ٹی سپونجو لینا ہے دو ڈبیوں میں میڈیسن گولیوں ٹائپ ہے تو ذائقے میں نو فلیور کوئی ایسا اس کا خاص فلیور نہیں ہے لیکن اثر ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ہے اور ہے بغیر کسی سائی ایفیک یعنی یونانی پورڈک تو آپ اسے آرام سے یوز کر سکتے ہیں تو فرنٹ فرن فلیور پڑتے ہیں مٹاپ کورس بدن میں چربی کا بھر جانا مٹاپ کا باعث بنتا ہے کچھ عرصہ قبل صرف فواتین ہی اس پریشانی میں مختلع رہتی تھی کہ ان کا مٹاپ بھر رہا ہے اور وہ موٹی ہو رہی ہیں لیکن اب تو مرد حضیات بھی اس معاملے میں پریشان ہے مٹاپ نہ صرف انسان کی خوبصورتی ضائل کرتا ہے بلکہ صحت کے لئے بھی حترناک ہے مٹاپ کے باعث جسم میں بھاریک بھاریک ہون کی نالیاں بہت زیادہ بھر جاتی ہیں مٹاپ سے جسم کی کار گردگی پر گیر ممولی بوجھ پڑتا ہے دل کو زیادہ دیرتا خون پم کرنے کی وجہ سے اپنی حمد سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور جب اس کی حمد جواب دی جاتی ہے تو وہ درد کی شکل میں چیخ پڑتا ہے اس طرح دل کو کئی روگ لہک ہوتے ہیں جن میں مرکی شگر کینسر میدے اور سینے کا پتے کی پتھری آم سینے کے امراض سانس کا پھول ناس سن نین میں کمر اور جونوں کا درد ہائی بلٹ پریشن اور بہت سی نفسیاتی مسائل شامل ہے پھر جتنا مٹاپ بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی بوانیاں برٹی چلی جاتی ہیں آپ جگہ جگہ مختلف احتیار پڑھیں گے مٹاپ ہتم ہو سکتا ہے لیکن مسئلہ مٹاپ کے ساتھ اس بات کا بھی ہے کہ ان ادوائیات کے سائر ایفیکٹ اتنے ہوتے ہیں کہ ایک مرز تو ہتم ہوتا ہے دوسرا مرز لگ جاتا ہے اور انسان مسئلسل ادوائیات کے استعمال کے طرف بڑھتا جلا جاتا ہے مسئلسل تحقیق کے بعد ہم نے مٹاپ کورس کے نام سے حالس چری بوٹیوں سے تیار کردہ کورس مداری کروایا ہے جو کے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نفع دیتا ہے ہزاروں لوگوں آقی زندگی اور حسن کی دشمن بماری مٹاپ کا نہایت آزمودہ اور آخری علاج ہے انشاءاللہ پہلے اسے توجہ سے کم از کم تین بار پڑھیں اور سمجھیں پھر دوائی کھائیں انسان جب بمار ہوتا ہے تو اس کی وجہ قدرت کا عمر اور اتنی بے احتیاطی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہئے نفل حاجت اور توبہ کی پڑھتے رہیں حسن تفیق سدکار دوائی کا احتمام کرتے رہیں پھر سنت سمجھ کر علاج شروع کریں چونکہ مرض پرانا ہوتا ہے لہذا اس کے لئے کچھ عرصہ علاج لازم ہے بعض لوگ علاج شروع کر دیتے ہیں چونکہ مرض پرانا ہوتا ہے اور دوائی کی جسم کو کچھ عرصہ ضرورت ہوتی ہے اس لئے فائدہ کم ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو اندرونی ہوتا ہے بظاہر محسوس نہیں ہوتا تو مری شکوا کرتا ہے کہ فائدہ نہیں ہوا لہذا مرض جتنی بچیدار پرانی ہو اس کے مطابق اتنا ارسال آج کیا جائے مزید کورس کی ضرورت ہو تو مگوال نور بعض اوقات دوران دعا ایسی علامات ظاہر ہوتی ہیں کہ مری میں سوچ کرتا ہے کہ کہ یہ مرض تو زیادہ نہیں ہو رہی یعنی پتلے پہانے یا کبس یا دیکھ علامات ظاہر ہوں تو پریشان نہ ہوں بلکہ دیسی دبائی کا اصول ہے کہ یہ مرض کو دباتی نہیں بلکہ نکالتی ہے اور دشمن کا اندر رہنا بہتر نہیں بلکہ باہر نکل ہی بہتر ہوتا ہے اس لئے اگر محسوس کریں تو دبائی مقدار کم کر دیں لیکن استعمال کرنا نہ چھونے ویسے بھی ہماری ادوائیات سائیڈ فاک سے بلکل پاک ہے ہم ادوائیات میں کوئی زہریلی چیز یا زہریلی گشتاجات کیمیکل ہل ڈوفٹری ادوائیات یا کوئی شیئے احمر نشا اور چیزیں بلکل استعمال نہیں کرتے بلکہ حالیس قدرتی جری بوٹیا استعمال کرتے ہیں ادوائی استعمال کریں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنے کوٹ یا کتنا عرصہ دوائی استعمال کریں تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرس کے ہاتھ میں تک دوائی مستقل مزاجی سے استعمال کریں حسب طبیعت دوائی کے اوقات میں یا دوائی کی مقدار میں کمیہ زہتی کی جا سکتی ہے مزاجی آخری گزارش یہ ہے کہ دوائی کی قصر ذائقہ اور شکل کو دیکھ گھپرائے نہیں قدرت نے جس شفاق اور جیسے ہی انسانی صحت کے لئے بلایا ہے ہم آپ کے سامنے ویسے ہی حالیس اور قدرتی جری بوریوں کو بالکل فطری اور اصلی شکل میں پیش کر رہے ہیں حالی ذائقے شکل اور مقدار پر نہ جائیں بلکہ ان حقائق کو تلاش ہوئے جنہیں ہم چھوڑ کر لا علاج بمرہ میں مطلع ہوئے مقدار ہوراک پورڈر کی ڈیپی سے ای ڈیر چمچ آدھا چمچ چائے والا گولیوں کی ہر ڈیپی سے ایک گولی دن میں کی دی جاتی ہے یا پھر دوائیات کھا 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 جسم اس کا آدھی بن چکا تھا اور ویسے یہ پہلے ازن کے زہریلے اجزاء جسم سے نکال دی ہے پھر جسم کو صاف کر کے اپنا اثر شروع کرتی ہے اس لئے مریشاہ محسوس کرتا ہے دوائی اثر نہیں کر رہی حلانہ کے دوائی لازم اثر کر رہی ہوتی ہے ہاں اگر آپ دوائی کے پاؤڈر کھانے میں کباحث محسوس کرتے ہیں تو امریک سٹور سے بڑے سائز کے حالی کیپسل مل جاتے ہیں لیکن صفور پڑھ اسمال کر سکتے ہیں یہ بات بھی واضح ہو کہ موسمی حالات یا چند دن کسی پلیٹ میں پھلا کر دو لگوال پر ہیز گرم مسالہ گرم مسالہ دار تلی ہو چیزیں انڈا مڑکی بڑھا گوش مرچ مسالہ سے سختی سے پر ہیز کریں سبزیاں پھل یا دل استعمال کریں جب تک چٹھارہ دار چیزیں نہیں چھوڑیں گے نفع نہیں ہوگا عام طور پر پر ہیز کی طرح توجہ نہیں دی جاتی چاور بڑیانی نان کلچ کیمیکل مسال کی اجین موتو ٹاٹوی ایسی سرکہ کا تضا بچانوں میں ملائی جاتا ہے سرکہ سکوائش وغیرہ مسالہ جاسر پر ہیز کریں سادھا گزہ اسمال کریں ان میں ذائقہ چٹھارے نہیں ہوتے لیکن نفع شفا ہوتی ہے گزہ قدو گیا دوری ٹیرے جو قدلیہ گندم گدلیہ ساگودانہ کچری بند راست دبر اٹھ کیرے کیرے کا سالن ملی کی پتلی دال بگیر چھنی آٹے کی سادھا روٹی بکری کا گوش شوربے والا دیسی مرگی کا شوربے والا حرفہ کا ساگ دہی میٹھا براؤن رسلہ دمرور گنڈیری انار تربوز گرمہ سردہ حربوز حلوہ قدو پاپیتا کیلہ چھلکہ اسپگول مربع عاملہ مربع حریر مربع گاجر بیٹھے کا حلوہ ہمیرا گوزبان ارکے گوزبان ارکے سونف ارکے پدینہ سو روپے ڈاک ملنے کا پتہ مرکسی روحانیت آمن سیونٹی ایٹ اپس سٹویڈ نرز کرتبہ مسجد مزاق چونگی لہور فون نمبر زیرو فور دو ثری سیون فور ٹو فائف ایٹ سیرو ون موبائل نمبر زیرو تی زیرو ثری ٹو ٹو فور سکس ایٹ ثری ون ثری تو فرنس یہ تھا پمپلٹ اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو پڑھ پورا ڈیٹیل سے سنا دیا ہے تاکہ پھر آپ کو مشکل نہ ہو اور پھر وہی ہے کہ پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کریں کہ جسے بھی ضرورت ہے وہ ضرور میں نے کر دیا ہے تو میں امید کرتی ہوں آپ اسے جو مٹاپہ ہے ضرور ازمائیں گے اور اسے پلیس سبسکرائب کرنا مت بھولیں چینل کو اور اسے آگے شیئر کر دیں یہ آپ کی سپورٹ ہے آپ کی ہنسلہ بزائی ہے کمنٹ کرنا بلکل مت بھولیے گا اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی السلام علیکم